آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہے ہیں جو بچپل میں کبوتر بازی کے شوق میں آیا اور آج اس قدر پاپولر ہے کہ ان کے کبوتر وہ جہاں جاتے ہیں چاہے گاڑی پہ ہو موٹسائیکل پہ ہو یا پیدلوں ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہمار تنویر عباس ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہے ہیں جو بچپل میں کبوتر بازی کے شوق میں آیا اور آج اس قدر پاپولر ہے اور ٹویل ٹرین ہے کہ ان کے کبوتر وہ جہاں جاتے ہیں چاہے گاڑی پہ ہو موٹسائیکل پہ ہو یا پیدلوں ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اڑنے کی جو سپیڈہ کبوتروں کو وہ ایک سو بیس کلومیٹر تک بھی یہ اڑتے ہیں اور یہ انسان ایسا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اگر کبوتروں کو ٹرین کروانا چاہتا ہے یعنی ان کی بھی خواہش ہے کہ کبوتر ان کے ساتھ اڑے تو وہ پندرہ دینوں کے اندر ان کو ٹرین کر سکتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو کبوتر ہیں یہ ملکی دفاع کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں یہ سب جو باتیں ہیں یہ سب ہم جاننے کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات مرزا اختیار بیگ سے کروانے ہیں تو آئیے ہم مرزا اختیار بیگ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میں ادھر خانے وال سکائی ویز کمپنی کے اندر ملازم ہوں اور میں ادھر ہی کبوتر رکھے ہوں یہ اپنے اڈے پہ میری ساتھ ساتھ اڑتے ہیں میری ساتھ ہی رہتے ہیں پھر میں کبوتر بھی ساتھ ہی رکھے ہوں میرا ٹیم پاس ہوتا رہتا ہے اڈے کے اوپر ہی رہتا ہوں رات دن اچھا بیرزا صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کبوتر بازی کا جو شوق ہے اس میں کب آئے کتنا عرصہ ہوگی یہ تقریب میں مجھے بچپن سے شوق ہے مجھے پنتالیس سال ہوگئے کبوتروں کے شوق میں مگر یہ جو کبوتر ساتھ اڑنے والا یہ آٹھ دس سال سے مجھے صاحب آپ ساتھ سال سے اس شوق میں ہیں تو آپ اس شوق میں جو ہے اور ان سے آپ کیا کیا کام لیتے ہیں یہ میری ساتھ پنجرے میں بیٹھے ہوئے اللہ ہو کہتا ہوں تو اللہ ہو کرتے ہیں حق بہو بولتے ہیں اور موٹرسیکل کی ساتھ بھی اڑتے ہیں کار کی ساتھ بیٹھ جاؤں دونوں کبوتر کار کی ساتھ جاتے ہیں ان کبوتروں سے میں نے اتنا کچھ سکھا ہے کہ میں پچاس کبوتر بھی گاڑی کے ساتھ اڑا سکتا ہوں آپ نے جو سکھا ہے یا ان کو آپ اڑاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ کیسے کرتے آپ یہ ایک بچہ میں نے پالا ایک رات کا بچہ تھا تو کبوتر جو ہے نا صبح کے ٹائم اڑ کے کہیں چلا گیا کبوتری کو لکوا تھا ایک رات کا بچہ میں نے اپنے موہ سے پالا تو میں نے کہا چلو سواب کی خاطر بچ جائے گا جاندار چیز ہے وہ بچ گیا جوان ہو گیا جب جوان ہو گیا تو وہ میری ساتھ موٹر سیکل کے ساتھ ساتھ اڑنے لگیا جدھر میں جاؤں میری ساتھ ساتھ جانے لگیا تو موٹر سیکل کے ساتھ اڑایا تو میرے مالکیں سکائی ویج سے انہوں نے فون کیا یہ کبوتر ہمارے پاس بھیج دیں تو جب میں نے کبوتر کو ڈبے میں ڈال کے بھیجائے نا تو کبوتر کہنے لگا میں پرندہ ہوں اور تم انسان ہوں مجھے اللہ پاک نے آنکھ میں عقل دی ہے تجھے عقل دی ہے مجھے سمجھنے کی کوشش کر میں وہ کام کروں جو دنیا میں کسی فرندے نے نہ کیا جہاں میری پوری قوم تیرا کہنا مانے گی اور میرا چیلنج ہے پندرہ دن کے اندر میں ان کو ہلا بھی لیتا ہوں اڑا بھی لیتا ہوں جو کہنا میرا کبوتر مانے گے دنیا میں کسی شکاری کا نہیں مانے گے آپ کبوتر کی سکھائی کے لیے لوگ آپ سے رابطے کرتے ہیں بہت زیادہ اور کئی سیکھے بھی ہیں میرے سے اور کوئی سیکھتے ہیں اور ان کا قدر بڑھ گیا کبوتروں کا اور ہر لوگ انہیں کندر پر بٹھائے ہوئے ہیں ساتھ بھی اڑاتے ہیں لوگ تو مجھے خوشی ہوتی ہے من کا ایک پرندے کی خدمت ہو رہی ہے چلو میرے فن کی وجہ سے تو مجھے بھی سواب ملے گا عمیجہ صاحب آج جب یہ ہم اڑا رہے تھے روڈ پہ تھے میں نے دیکھا یہ گاڑیوں سے کراس کر کے بھی بھی آپ کے پاس آ رہے تھے اس کا مطلب آپ کی پہچان ان کو ہے جی محبت ہے نا جی جب کسی چیز کے ساتھ مخلص ہو جاؤ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے گی تو یہ مین کی ساتھ مخلص ہوئی ہے میری ساتھ مخلص ہے کوئی کام بھی ہے آپ اس کے لیے مخلص ہو جاؤ وہ کام تمہاری ساتھ ہے آپ کا ہے جب تک دل سے کوئی کام نہیں کرو گے نہیں ہے ٹھیک نہیں کرو گے کام یاب نہیں ہو گیا آپ نے ان کبوتروں کے سنے نام بھی رکھے ہوئے ہیں جی محسن حیدر علی صرف ایک ہی نام میں سب کو ایک ہی نام سے پکارتا ہوں سنے میں آیا کہ یہ جو کبوتر ہے یہ خوراک آپ سے کھاتے آپ ان کو مو سے کھلاتے ہیں تو یہ کیا وجہ کیا ہے یہ بس محبت کی بات ہے نا جی میں مو سے کھلاتا ہوں کوئی زمین پر دانے کھلاتا ہے کوئی برطن میں کھلاتا ہے یہ دیکھیں ان سے اور کیا خدمات لے سکتے ہیں جو ملک کے لئے فائدہ مد ہو سکتی ہے ان سے سر جو میرا مقصد ہے نا میرے دل کی حصرت ایک تو میں اپنے چیف صاحب کی ساتھ اڑاؤں کھڑا ہوگے گاڑی کی ساتھ ساتھ ان کو اور دوسرا یہ اپنے ملک کی دفاع کے لئے بہت سا کام کر سکتی ہیں کیونکہ میں نے کئیوں کو کہا سرکاری دہرے میں بھی کرا پرائیویٹ بھی اکبار والے بھی مجھے جو بھی ملا نا لالچی ملا اور ان کو میں نے سمجھایا میں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے آدمی چیک تو کرتا ہے دشمن سے مقابلہ اور ٹرائی تو بندے کو کرنی چاہیے نا مرسل صاحب ایک اور چیز بتایا کبوتروں کی نسلیں کتنی ہوتی ہیں ایک سو دس نسلیں کبوتروں کی ان میں خاص و خاص کونسی ہوتی ہیں اسمانی ہوتے ہیں اسیل کافی ہوتے ہیں ایک اسیل ہوتا ہے ایک دیسی کبوتر ہوتا ہے ایک بلاتی ہے جو دو نام ہیں بقایا نسلیں جو ان کی ایک سو دس ہیں آپ کے پاس اس وقت کون کونسی نسلیں ہیں یہ کالا جو انہ بلاتی ہے یہ جو انہ سیل ہے یہ اسمان میں بلندی پر اڑنے والا ہے یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں ملتانی کاسد اچھا ان کی خوراک کا کیا راز ہے کیا کھلاتے ہیں باجرہ کھلاتا ہوں باجرہ کھاتے ہیں بادام کھلاتا ہوں باجرہ بیدام مرسل صاحب یہ جو کبوتر ہے اب آپ کہہ رہے ہیں یہ اڑتے ہیں ایک سو بیس کلومیٹر کی سپیڈ سے اڑتے ہیں تو یہ پیغام رسائی کا بھی کام کر سکتے ہیں پیغام رسائی کا بھی کام کرتے ہیں چٹھی لے کر میں جدر بھیجوں نہ جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں چٹھی لے کے اور یہ جدر میں بھیجتا ہوں ادھر جاتے ہیں پیغام رسائی کے علاوہ ملکی دفاع کا بھی کام کر سکتے ہیں کئی لوگ میرے سے مول مانگتے ہیں تو میں نہیں ان کو دیتا کیونکہ ان کے اندر کام اتنا ہے کہ دشمن کو زیر کر لینا تو اس کی کیا کیا قیمت ہے اچھا اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ والا بلیک والا کبوتر آپ ہمیں بیچ دے تو آپ کتنے مبیچ ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگا اس کو اللہ واسطہ دے دوں گا پیسوں سے نہیں پیسہ نہیں اللہ واسطہ دے سکتا ہوں کیونکہ اس کی قیمت انمول ہے یہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے اپنے دوست کی مدد کر سکتا ہے اچھا مرزا سب بہت سے شکین ایسے ہیں جو اب آپ کی یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد ان کا بھی شوق ہوگا کہ ہم بھی اس طرح کے کبوتر اڑائیں تو آپ ان کو کیا سکھائیں گے ہاں تو جو اچھی چیز ہے نا وہ دوسروں تک پہچانی چاہیے ہیں انشاءاللہ ان کے خدمت کروں گا اور ان کو بتاؤں گا اور سچے طریقے سے بتاؤں گا ان کو کیونکہ میرے مرنے کے بعد اور بھی کوئی کرتا رہے یہ اچھا کام ہے نہیں اس میں مشکلات کیا ہے یہ بھی بتائیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے یہ صرف پلک جو پکنے کے اندر کام جو ہے نا لینڈ پہ آ جاتا ہے انسان صرف ہاں کر لے ارادہ کرے تو کام یہاں پہ یہ کوئی بھی مشکل نہیں صرف ایسے ہاں جیسے کار کو چابی لگانی کہتے ہیں آج کل جو ہے نا موبائل کا دور ہے اور لوگ آپ کے پاس کوسو دور بیٹھ کے کیا یہ سیکھ سکتے ہیں ہاں سیکھ سکتے ہیں دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی بیٹھو موبائل کے اوپر اس کو میں بتاؤں گا وہ پندرہ دن کے اندر مہیں اسے لے کے کبوتر اور اس کی ساتھ اڑے گا انشاءاللہ